بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج کی اس ویڈیو میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے بات کریں گے مشرق میں اباسیوں کی خلافت مادی اور سیاسی اقتدار کھو چکی تھی اور بغداد کے خلیفہ کی حیثیت ایک یادگار یا تبرک سے زیادہ نہ رہی تھی مسلمانوں پر ذر و جواہر کے حصول کا غلبہ تھا مسلمان جب دعوت کرتے تھے تو ایک ایک دعوت میں نمود و نمائش کے لیے ہزاروں من شکر خرچ کر دیتے تھے جہاں دعوت ہوتی تھی اس میدان یا جگہ کو مجسموں سے سجایا جاتا تھا شکر کو صاف کر کے شیشے کی طرح جماتے تھے اور اس شکر سے بنے ہوئے ٹکڑوں سے شیر گیدڑ کے مجسمیں اور پرندوں کی تصویریں دعوتگاہ کی دیواروں پر مزین کی جاتی تھیں دسترخوان پر تلائی اور نقری ضروف میں کھانے چنے جاتے تھے شہر سے باہر جس میدان میں دعوت کا احتمام ہوتا تھا وہاں دیبہ و حریر کے خیمیں لگائے جاتے تھے دسترخوان پر مشکو امبر کی بنائی ہوئی خوبصورت خوبصورت چڑیاں رکھی جاتی تھیں حکومت کے وزراء اور امرہ کی بیویاں اپنی اپنی پالکیوں میں شما برداروں اور سواروں کے جلو میں ایک گھر سے دوسرے گھر جاتی تھیں شادی ہوتی تھی تو دلہن کی ڈولی پر زر نگار پردہ پڑا ہوتا تھا جس میں نہایت قیمتی قسم قسم کے جواہرات ٹکے ہوئے ہوتے تھے زرک برک لباس میں ملبوس ترکی قلمہ قیس گھوڑوں پر سوار ڈولی کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں چلتے تھے جہیز کا سامان سجے بنے ہوئے اونٹ اور خچروں پر جاتا تھا اونٹوں کی گردن میں سونے کی گھنٹیاں اور خچروں کی گردن میں چاندی کی گھنٹیاں بچتی تھیں اونٹوں اور خچروں پر چاندی سے بنے ہوئے صندوقوں میں زیورات اور دلہن کے ملبوسات ہوتے تھے عائش کوشیوں میں مسلمان اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ گانے بجانے اور دوسرے لہو لعب کے مشاغل کے لیے ایک ایک نواب کے گھر میں پانچ پانچ سو لڑکیاں اور اتنی ہی تعداد میں خدام اور غلام جمع رہتے تھے ایک کواری لڑکی کی قیمت چودہ سے چودہ ہزار اشرفی تک لگتی تھی احمد بن مروان ایک معمولی نواب تھا اس کا نگار خانہ جس میں داد عائش دیتا تھا اس میں عائش و آسائش کا سامان تقریباً دو لاکھ اشرفیوں کا تھا فرنیچر اور زیب و زینت کے آلات جڑاؤ تھے ان میں بیش قیمت جواہرات لگے ہوئے تھے یہ تذکرہ ہے ایک ہزار سال پہلے کا قیاس ہے کہ اس وقت سونا ایک روپے تولہ سے زیادہ نہیں ہوگا اس وقت سونے کی قیمت فرض کریں کہ چھ ہزار روپے مان لی جائے تو ایک ہزار سال پہلے کے دو لاکھ روپے تقریباً دو ارب روپے ہیں تاریخ بتاتی ہے کہ اندلس کے مشہور اور نامی شاعر اور عدیب رئیس معتمد کے حرم میں آٹھ سو کنیز تھیں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی اولادوں کی تعداد ایک سو تہتر تھی آٹھ سو رتل یعنی دس من گوشت روزانہ اس کے باورچی خانے میں پکتا تھا بڑوں کا کہنا ہے کہ دیگ میں سے ایک چاول دیکھ کر یہ پتا چل جاتا ہے کہ چاول پک گئے ہیں یا کچھے ہیں آپ نے ابھی دو واقعات سنے یہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کی دیگ کے دو چاول ہیں پوری دیگ میں کیا پک رہا تھا اس کا اندازہ بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے اسی زمانے میں ایک صاحب امام غزالی رحمت اللہ علیہ تھے یہ بہت بڑے فقیحہ، بہت بڑے اصولی، بہت بڑے متقلم، مصنف، وائز اور مناظر تھے اپنی فکر کی بلند پروازیوں کی وجہ سے ایک مکتبہ فکر کے بانی تھے شہرت و عزت کے جس مقام پر امام غزالی رحمت اللہ علیہ پہنچے یہ مقام آدم کی اولاد میں چند خوش نصیبوں کو ہی ملا ہے اپنے اہد کی سب سے بڑی حکومت کے فرما روا کرتا درتا وزیر نظام الملک توسی کی نگاہوں میں نہایت قدر و منزلت انہیں حاصل تھی ذر نگار ریشمی عبا اور چوغے ان کا لباس تھا غزالی رحمت اللہ علیہ کے خوبصورت گھر میں باغ تھا جس گھوڑے میں غزالی رحمت اللہ علیہ سوار ہوتے تھے اس کی لگام، رکاب اور زین کی قیمت ہزار سال پہلے پانچ سو اشرف ہی تھی غزالی رحمت اللہ علیہ کے دوست الفارسی نے لکھا ہے کہ فطرتا غزالی رحمت اللہ علیہ بڑے تند خوو تنک مزاج آدمی تھے عام آدمیوں کو حقارت سے دیکھتے تھے نخوت و خود پسندی کا جذبہ غالب تھا قوت گویائی، ذہنی فکر اور دلیل پر ان کو بڑا ناز تھا دوسری جگہ الفارسی لکھتے ہیں کہ اس شخص پر رعنت کا شیطان سوار تھا اور لیڈری کا شوق ان کے پیچھے لگا ہوا تھا علم کا یہ حال تھا کہ مناظروں میں ان کے شاگرد کہتے تھے کہ پہلے ہم سے بات کرو اگر ہم تمہیں متمن نہ کر سکے پھر غزالی رحمت اللہ علیہ کے پاس جانا ابن جوزی نے لکھا ہے کہ جب غزالی رحمت اللہ علیہ پہلی مرتبہ بغداد آئے تو ان کا حال یہ تھا کہ جتنے القاب و آداب ان کے نام کے آگے پیچھے لگائے جاتے تھے وہ ان کو کم خیال کر کے چاہتے تھے کہ لوگ ان القاب و آداب میں اور اضافہ کریں بحوالہ صفحہ نمبر ایک سو بیس جلد نو منتظم ابن جوزی مختصر یہ کہ غزالی رحمت اللہ علیہ دار العلوم نظامیہ کے صدر عالی قدر تھے دار العلوم نظامیہ کی کرسی کی صدارت تک پہنچنا اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص کو دین و دنیا کی ہر شئے میسر آگئی ہے ہم بتا چکے ہیں کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نظام الملک دوسی کے منظور نظر تھے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے پچاس کتابیں لکھیں انہی کتابوں میں ایک کتاب قرآن کی تفسیر جس کا نام یا قتل تاویل فی الفسیرم التنزیل تھی جس کی چالیس جلدیں تھیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے عربی اور فارسی زبان میں بھی کتابیں لکھیں غزالی رحمت اللہ علیہ نے جب تاہرہ علوم کی بلندیوں کو چھولیا اور علم فقہ، اصول فقہ کو کلام، منطق و فلسفہ، تصوف و اخلاق پر بہترین کتابیں لکھ چکے تو انہیں خیال آیا کہ ظاہرہ علوم کے علاوہ بھی دوسرے علوم ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے اس زمانے کے فقرہ کے پاس گئے اور دس سال اس تلاش و جستجو میں سیاہی کی اور تھک کر بیٹھ گئے اور فیصلہ کیا کہ علوم باطن کی کوئی حیثیت ایسی نہیں ہے جس کا ظاہری علوم سے معازنہ کیا جائے غزالی رحمت اللہ علیہ کے ایک دوست نے کہا کہ ایک علوم باطن کے عالم ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ رہ گئے جن کے پاس آپ نہیں گئے غزالی رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ ان کے پاس بھی ہوانا چاہیے ورنہ یہ خیال دامنگیر رہے گا کہ سفر پورا نہیں ہوا غرض یہ کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ پانچ سو اشرفیوں کے زرق برق لباس مزین سواری گھوڑے پر ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے جس وقت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے وہ مسجد کے سہن میں بیٹھے گدری سی رہے تھے پشت پر کھڑے ہو کر کہا السلام علیکم ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ نے پیچھے دیکھے بغیر کہا وعلیکم السلام غزالی تم آگئے طریقت میں علم پہلے ہے عمل بعد میں طریقت میں عمل پہلے ہے علم بعد میں ہے اگر تمہیں علم باطن کے بارے میں جاننا ہے کچھ سیکھنا ہے تو پہلے عمل کرو اور عمل یہ ہے کہ سامنے کونے میں جا کر کھڑے ہو جاؤ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے حکم کی تعمیل کی تین روز نہایت آلہ پیمانے پر مہمان نوازی ہوئی اور چوتھے روز سے یہ ڈیوٹی لگی کہ خجور کی ایک بوری لے جاؤ اور بازار میں کھڑے ہو کر آواز لگاؤ کہ جو میرے سر پر ایک چپت لگائے گا اس کو ایک خجور ملے گی اللہ اکبر یہ ریاضت تین سال جاری رہی تین سال کے بعد مراقبات و مجاہدات نے لوگوں کے تلخ و تند الفاظ کے ہتھوڑوں نے جھوٹی عزت و شوکت کے چھلکوں کو اتار دیا پھر لوگوں نے دیکھا کہ پانچ سو اشرفیوں کے لباس اور ذرو جواہرات سے مرسا زین و رکاب کے ساتھ مزین سواری پر نکلنے والا امام غزالی بغداد کا ایک فقیر ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے دوست الفارسی نے لکھا ہے کہ گزشتہ جنوں سے جب اس شخص کو افاقہ ہوا تو اس نے ہر قسم کی رسمی وضع قطع ترک کر دی حالت یہ ہو گئی تھی کہ زہراسی بھی کسی میں معرفت اور خدا شناسی کی جھلک ان کو نظر آتی اس کے پیچھے دوڑ پڑتے لوگ چمگوئیاں کرتے ان سے مختلف قسموں کی خبریں منصوب کرتے لیکن وہ خاموشی کے سوا کسی کا جواب نہیں دیتے تھے جب لوگوں کا حجوم جمع ہوا اور قال کے مقابلے میں حال کے بارے میں استفسار کیا تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ وقت میرے اوپر نہ آتا تو میری ساری زندگی ضائع ہو جاتی امام غزالی رحمت اللہ علیہ مجیب الدولہ جیسے سر پھر وزیر کو لکھتے ہیں کہ تم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس بلا و آفت میں تم مبتلا ہو کوئی اور وزیر مبتلا نہ تھا کسی وزیر کے دور میں اس قدر ظلم و تباہی نہ پھیلی ہوئی تھی جتنی تمہارے زمانے میں پھیلی ہوئی ہے اگر کوئی شخص خدمت خلق کرنا چاہے تو جذبہ خدمت خلق زرق برق لباس پہننے سے ناممکن ہے کیونکہ زیب و زینت کا لباس خودداری کا موجب ہے اگر وہ اس درجہ پہنچ جائے کہ عوام اس کی خدمت کریں تو یہ ریا اور تکبر کا قیدی بن کر رہ جائے گا دراصل یہ ایک نادان ہے جس کی صورت اقل مندون جیسی ہے ایک بادشاہ کو نصیحت کرتے ہوئے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نصیحت اور خیر خواہی ایک مملکت ہے جس کا منشور یہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میں نے تمہارے درمیان دو وائز چھوڑے ہیں ایک خاموش دوسرا گویا خاموش وائز موت ہے اور ناتق وائز قرآن موت کہتی ہے کہ جتنے انسان دنیا میں بستے ہیں وہ جان لیں کہ میں تمہاری گھات میں بیٹھی ہوئی ہوں ایک دم نکلوں گی کسی کے پاس اپنا الچی نہیں بھیجوں گی تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والی ہوں اگر تم چاہتے ہو کہ میرے پاداش سے بچو تو تم یہ عمل اختیار کرو امرہ کو چاہیے کہ گزشتہ امرہ کو دیکھیں بادشاہوں کو چاہیے کہ وہ گزرے ہوئے بادشاہوں کو دیکھیں ملک شاہ علق ارسلان اور تغرر البیگ قبر کے اندر سے منادی کرتے ہیں اے بادشاہ اے آنکھوں کی تھنڈک اپنی رایا کے معاملے میں احتیاط کرو بچتے رہو ڈرتے رہو اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارا انجام کیا ہوا ہے اور ہمارے اوپر کیا بیٹ رہی ہے اور ہم کس ہولناک منظر کو دیکھ رہے ہیں تم ایک رات بھی شکم سیر ہو کر کھانا نہیں کھاؤگے تم ایک دن بھی کپڑے نہیں پہنوگے اگر تمہاری رایا میں سے کوئی شخص بھی بھوکا ننگا رہا تو تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا قرآن پاک میں ہے کہ جو شخص ذرہ برابر بھلائی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا اور جو شخص ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا سورہ الزلزال آیت نمبر سات اور آٹھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چار نعمتیں عطا ہوئی ہیں ایمان، درست عقیدہ، اچھی صورت اور اچھی سیرت اچھی سیرت انسان کے اختیار میں ہے لیکن پہلی تینوں نعمتوں پر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو تینوں نعمتیں بھرپور طریقے سے عطا کی ہیں تو انسان کو بھی چاہیے کہ چوتھی نعمت کو آراستہ کرنے میں کوتا ہی نہ کرے جس شخص کی زبان کا ذائقہ بگڑ گیا اس کو میٹھا پانی بھی کھارا اور کڑوا لگتا ہے معلوم ہونا چاہیے کہ مضبوط دیواریں، آہنی دروازے اور مال و دولت کے زخیرے، آفات و مسائب کو دور نہیں کر سکتے ہر ظالم کی گردن پر دوسرا ظالم سوار ہے اور یہ دونوں مقافات عمل کی چکی میں پیستے ہیں مرض دل کی دوا کتاب اللہ میں تفکر و تدبر ہے اوروں کو وائز نصیحت مت کر اور یہ نکتہ یاد رکھ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا اے فرزند مریم، پہلے اپنے نفس کو نصیحت کر اگر تو نے نصیحت قبول کر لی ہے تو لوگوں کو نصیحت کر ورنہ شرم سار ہو جا نظر کے معانی یہ ہیں کہ جس شئے پر تم نظر ڈالو اس شئے کے اندر تمہیں اللہ تعالیٰ نظر آئے موجودات میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ نہیں ہے جو شخص اس درجے پر فائز ہو جاتا ہے وہ ہدایت کی ابتدا سے ہدایت کی انتہا پر پہنچ جاتا ہے جو لوگ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری تحسین و آفرین اور ثواب کی خاطر نہیں کرتے ان کے پیش نظر صرف اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے بارگاہ عزدی تک ان کی رسائی ہو جاتی ہے ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایسا ربط پیدا ہو جاتا ہے کہ ان کی دعائیں قبول بارگاہ ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا سورہ المومن آیت نمبر ساٹھ جو لوگ ان صفات کے بغیر دعا کرتے ہیں وہ بے سمر رہتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی مال و دولت کا مالک نہیں ہے ہر شخص جو مال و دولت اور جائداد کے عشق میں مبتلا ہے اسے سب کچھ چھوڑ دینا ہے وہ لوگ سعادت مند ہیں جو اپنا مال غریبوں اور مسکینوں کو صدقہ کر دیتے ہیں اور جو لوگ مال و دولت جمع کرنے میں الہی قانون کا احترام نہیں کرتے ان کے لئے عذاب اور رسوائی ہے ایسا عذاب اور ایسی رسوائی جس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم کہا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مال و ذر کو اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں نہ اپنی مرضی و اختیار سے دوسروں کو دیتے ہیں ایسے لوگوں کا معاملہ ملک الموت کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے ملک الموت آ جاتا ہے تو پہنے ہوئے معمولی کپڑے بھی انسان ساتھ نہیں لے جا سکتا امام غزالی رحمت اللہ علیہ چار سو اسی ہجری میں پیدا ہوئے پانچ سو پانچ ہجری میں وفات پائی تاریخ بتاتی ہے کہ ایک دن کفن کے کپڑے ہاتھ میں پکڑے امام غزالی یہ کہتے ہوئے باہر نکلے کہ بسر و چشم بندہ حاضر ہے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے یہ تھی امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے متعلق چند باتیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی یہ تاریخی ویڈیو ضرور پسند آئے ہوگی مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل راہ حیات سبسکرائب کر کے رکھیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر روز اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے آنے والی ویڈیو تک قادر کلھڑو کو اجازت دیجئے اللہ حافظ